ترکوٹی پر جانے کے بعد اس ستنام کے جو پرثم منتر کا اکاؤنٹ وہاں دیں گے لیکن وہاں پر یہ کال بکواد کروا دیتا ہے یہاں کا جو جتنے دیو ہیں یہ اپنے ستر پر کوئی غلطی نہیں کرتے یہ کرواتا ہے جیسے سری کرسند اس نے سارے پریتن کیے تھے کہ بھی یود نہ ہو سب سے پرارتھنا کی تھی دونوں پکسوں سے پھر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ماننا نہیں یہ تو ان مطبودی برشت ہو چکی ہے اور اس میں کیا تھا کہ سب رشتے دار راجہ آدھے آدھے بانٹنے تھے انہوں نے یہ راجہ کو بھی جو کورووں کے پکس مانا چاہتا ہے وہ اپنی سبی کرتی دے دو پانڈووں کے پکس مانا چاہتا ہے وہ اپنی سبی کرتی دے دو ایسے قطی تیاری ہوگی تو سری کرسند جی نے سوچا اب یہ تو میرا بھی نمبر آگا میں بھی راضہ ہوں اور میں پانڈووں کا رشتے دار کیوں کی سری کرسند کی بہن اردن کا بیار رکھی رشتے داری پکی اور ادھر سے وہ چاچے تاؤ تھے کوئی الگ نہیں تو سری کرسند جی نے یہاں تک کہہ دیا کہ ابھی ایک طرف تب میں ہوں گا ایک طرف میری سینہ ہوگی اب مانگ لی ہو جس کو مانگنا ہو اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں ہتھیار نہیں اٹھاؤں گا اب پانڈو تو مو دھو رہے تھے شری کرسند پہ کے سروہ سکتی مان ہے یہ جو ہماری طرف پکسمہ ہو گیا تھا کہ اللہ ہی بہت ہے تو پھر پانڈو گبر آگے تھے پانڈووں نے یہاں تک کہہ دیا تھا پر وہ ہمیں پانچ گام دیوا دیو ہم یود نہیں کریں گے وہ نہیں ماننا تھا پھر بھی چھوڑو اس بات کو ہم آگے لیں گے تو پھر جب ماں بھارت کا یود ہوا اب شری کرسند نے اتھیار ٹھایا پئیاں اٹھا لیا رت کا اس کو اپنی سکتی سے صدرشن چکر بنا دیا اور اس نے بہت لکھوں لوگوں کو کاٹ ڈالا اب یہ اپنے ستر پہ گلتی نہیں کرتے یہ دیوتا جب تک یہ نیوٹرل رہتے ہیں اور جب اس کال نے ان پر پربھاؤ کیا اندر پرویس کر گیا اس کے کال شری کرسند نے کہا اور پاپ کو بنا دیا اس کے اور صدرشن چکر بنا دیا وہ پرتگیا بھنکروا دی ایسے یہ ترکوٹی بہت جا کے چال چال ہے یہاں تک نہیں بولتا یہ اب وہاں یہ کوسس کرتا ہے کہ اس کو یہاں اردھا دوں اس سے پہلے بہت سی ایسی بہت سے وہاں پر ترکوٹی تھا ایک بہت بڑا سانگ ہے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور وہاں پر کہیں پر ڈانس ہو رہے ہیں کہیں پر دکانیں لگی ہیں عورتیں کھڑی ہیں ناچ رہی ہیں کوئی ارد نگن سیر میں کھڑی ہیں اور بہت سے ویسے سندر سندر کھڑے ہاتھی سجے ہوئے تو یہ جیو وہاں جا کے بچل جاتا ہے سب یہ نکلی گروہ بھی وہاں کھڑے ہیں نکلی گروہوں کا روح بنا کے تک کال آتا ہے اور اپنے اصلی گروہ کا روح بنا کے پرماتمہ آتے ہیں اس داس کے روح میں آپ کو ترکڑی پر اپنے پر دھونگے پرماتمہ تو وہاں کیا ہوگا کہ کئی بار یہ کال بھی پرماتمہ یعنی اصلی گروہ کا روح بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کروگے پرنام جب کروگے گروہ دیو کو یہ صبح تو آپ کا یہاں بنائی دیا جاتا ہے گروہ دیو دیکھیں ڈنڈوت کروگے ڈنڈوت کرتے سمیں ایک ستنام کا سومن اویسے کرنا ہوتا ہے ایک سیکنڈ یہ دس سیکنڈ مشکل سے لگتی ہیں سواس او سواس کا سمن کر رہا پرنام کرتے سمیں اور اوٹ کر جب دیکھوگے یدی پرماتمہ ہوں گے تو ایجیٹیٹ پاؤں گے اور جب کال ہوگا داس کے روح میں تو اس کا شروع بدلا پاؤگا اوپر کا کپڑا ہٹیا پاؤگا اس کا اصلی صورت مل جائے گی تو آپ وہاں سے بچ جاؤگی اب پھر کیا ہوگا کہ پھر تم جیسے یہاں آپ دیکھتے ہو گروہ جی آگے سارے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہو تو وہاں جب مرتب ہوگی آپ کو سپنا سا دیکھے گا جیسے آپ کسی آفیس میں گئے ہو کسی کام ہو سے اور وہاں آپ کا کام پھٹا پھٹ ہوتا جا رہا ہے نہیں ہوتا ہے تو آپ دکھی ہو رہے ہو بار بڑھ بیٹھ کر رو رہے ہو تو ایسے چلے گا وہ تو وہاں جاتے ہی جب آپ کو گروہ جی دیکھیں گے آپ ایک دم اسی صبحاؤ سے جو آپ کی یہاں ریئرسل ہو رہی ہے آپ کے اندر جو آستہ کسک پیدا ہو رہی ہے یہ وہاں کام آو گی آپ کے تو یہ سب ریئرسل یہاں کرائی جا رہی ہیں کہ گروہ کو پرماتمہ جان کر یہ سب کیلئے آئیں کرو تو وہاں یہ آپ کے کام آؤں گی وہاں آپ نے یونج ہوں گی یہ ساری فارمولے تو جب آپ کو یہ پکا ہو گیا کہ یہ ہے گروہ جی پھر آپ کو لے کر کے دھرم راج کے دربار میں پرماتمہ جائیں گے اس داس کے روپ میں اور دھرم راج سے کہیں گے جی اس کا حساب کر دو بگوان کا دیس ہے آپ لو اپنا یہ ایک اس کی کمائی دو تمہارے سطر کی اپر آپ کرو عم نام کی کمائی اور یہ یگوں کا جو بچا ہوا یہاں پر یوگ ہو گیا سو ہو گیا یگ پھر بھی بچے ہوئے بھی آپ کو وہاں دینے پڑیں گے کہ آپ اپنا سنبھالو اپنے سطر کی جیسا کہ آپ کے سمیدھان میں لکھا ہے یہ پویتر وید پویتر گیتہ بھگوان کا سمیدھان ہے اس کی ورد جو کاریہ کرتا ہے وہ دوسی ہے چھے جج ہے چھے بیناجج ہے تو یہاں کا نائیتی بہت سمجھدار ہے وہ سب سمجھتا ہے پرماتمہ یاد دلاتا ہے اٹھار میں جائے کہ چھے شیٹ میں سلوک میں لکھا ہے سروہ دھرمان پریتج مام ایکم سرنو ورج اپنے سطر کی جو تمہاری ہے وہ اپنے لو اس کی پو جائیں اور اس کو چھوڑو آگے چلے گا یہ تو وہاں ستنام کے پرثم منطر کا جاپ ہم وہاں دیں گے یک دے دیں گے پھر یہ وہاں سے چلے گا پھر وہ آگے جاگا تو پاربرم کے لوگ سے ہم نے پار ہونا ہے وہاں پر ستنام کے دوسرے منطر کی کمائی جو سواس وہ سواس سے کی ہوئی ہے یہ اس کے دربار میں جا کے اکثر پرس یعنی پربرم کے لوگ میں جا کر کے اس کو دیں گے وہ آگے جانے allowed کر دے گا اس کے ایک ساتھ سنگبر مہنڈوں سے پار ہونا سہیوک دے گا وہاں سے وہ وہاں تک جانے کا اس ٹیکس کے بدلے میں اب یہاں بتا ہے اب یہ دو اکھر کا نام جو ستنام ہے یہ ہمیں بہور گفہ تک پہنچا دے گا بہور گفہ ہے جیسے ابھی تک ہم نے دس دوار سنے تھے تو یہاں پرماتمہ نے گریب دا صاحب جی کے مادم سے کہا ہے کہ دوہ دس مد میل مٹ بورے بہور نہ دے دھرہرے وہ تو برم میں دوار کو پار کر کہہ وہ مٹ وہ ستھان وہ ٹھوڑ ٹھکانا پھر جہاں جانے کے بعد بہور نہ دے دھرہرے پھر دوارہ جنم کبھی نہیں ہوتا ایک دسمہ دوار تو اس شریر سے نکلنا ہے یہ شریر اور ایک برمہنڈ ایک ہے اس سے نکل گیا کئی یوگی دیکھیں یہاں سے شریر پھوڑ جاتے ہیں یہاں ایک کاغ بولتے ہیں اس کو اس ستھان کو کاغ چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھو گے نرم نرم ستھان ہوتا ہے وہ کئی بار نیچے ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دیسی علاج سے اوپر اٹھاتے ہیں آت سے تو اس کو پھوڑ کے وہ باہر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی مرتو یہاں سے ہوئی ہونا اس یوگیوں کہا کرتے ہیں اس نے برمہنڈ پھوڑ دیا برمہنڈ پھوڑ دیا کہ ایک علاہ توڑ دیا برمہنڈ کے بیچ میں پرتیک برمہنڈ کے بیچ میں وہ کم پلیس ہے کھالی ستھان بہت لمبا چھوڑا یہ پھر وہاں دھکے کھائیں جا اس کا وہاں کہ چکر کا اٹھنڈی تھنڈی لگتی رہے اور وہاں اس کی کمائی پوری ہو جائے گی پھر واپس نرک میں اب پھر ایکیس ایکیس برمہنڈ کا بھی ایک گروپ ہے چاروں طرف سے ایک انڈ آکار ہے اور ایکیس میں برمہنڈ کا کنیکشن جو ہے اس کے چاروں طرف بھی پھر کھالی ستھان ہے اور وہاں سے سیدھا ایک گرمہ دوار ہے وہ وہ اکثر پرس کے لوگ میں پرویس ہوتا ہے سات سنگ برمہنڈوں کا وہ سات سنگ برمہنڈ بھی چاروں طرف سے ایک طرف بند ہوئے ہیں پیک ہیں اور بیچ میں الگ الگ ڈیوائیڈ ہیں وہ الگ ہیں تو جب گرمہ دوار کو پار کریں گے تو اس میں پرویس کر جائیں گے اکثر پرس کے لوگ میں ہیں اور برمہ دوار جب ہے اکثر پرس کا جو برمہ دوار ہے اکثر پرس کے لوگ سے ست لوگ میں جانے کے لیے پہلے بیچ میں ایک اور ستھان ہے جو گفہ ٹائپ ہے اور اس کو ایسے گول آکار ہے وہ ایسے جائے گا اوپر کو تو وہاں جب ہم بار میں دوار پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا جو اکثر پروس کا چاروں طلب سے جو بند ہے اس کے پار درسک ہے وہ وہاں سے ست لوگ دکھائی دیتا اس آتما کو جس کے پاس سار نام کی کمائی ہے انے کو نہیں دیکھتا اکثر پروس کے لوگ بکتیوں کو نہیں دیکھتا وہاں کے پرانیوں کو نہیں دیکھتا تو وہاں سے پھر وہ دکھائی دیتا ہے اب جیسے نانک صاحب نے کہا ہے کہ ایک چھڑاوے ایک لکھاوے یوں تا چھڑاوگا کالت ستنام کا پہلا منتر اوم اور وہ جو دوسرا منتر ہے وہ لکھاوے گا وہاں جا کے انڈ پہ بٹھا دے گا اور وہاں سے آپ کو ست لوگ دکھائی دے گا پار نہیں ہو سکتے ہیں سار نام ہے جس کے پاس تو پھر وہ آگے اس بہر گفہ سے پار کر کے اور پھر آپ کو برما دوار پار کر کے تب پرماتمہ کا وہ مٹ ہے وہ ستھان ہے ست لوگ ہے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کے کبھی سنساد بنیاتے ہیں تو اس پرکار یہ ارت تو یہ تھا اٹھار میدہ ہے کہ چھے سٹھ میں سے لوگ کا یہ بالک کے زانے سنسکرٹ کے زانے والے ویدوان پاک رہے تھے ان کو ککھ نہیں پتا تھا ان رت کر ڈالا ان مول صدقرنتوں کا موسیقی